دوستو سواگت ہے آپ کا آج کی ہماری اس ویڈیو میں دوستو میرا نام ہے منتیسنگالک اور آج کی اس ویڈیو میں ہم لیزر ویپنز کے بارے بات کرنے والے ہیں دوستو اپنے سٹار ٹریک اور سٹار وارس جیسی فلمیں تو دیکھی ہوگی جس میں لیزر ویپنز کا بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے دوستو اپنے موویز میں دیکھا ہی ہوگا کہ کیسے دیت سٹار جیسے ویپن پلیٹ فارم ایکس ونگ جیسے فائٹرز اور انٹرپریس جیسی شپ لیزر ویپنز کا استعمال کرتی ہیں دوستو یہ سبھی ویپنز ڈیریکٹڈ انرجی ویپنز ہوتے ہیں اور ان میں ایک لیزر بیم کو کسی اپوننٹ کے ایک گینس فائر کیا جاتا ہے دوستو آج یہ ویپنز فلموں تک ہی سیمت نہیں رہ گئے ہیں آج یہ ریالٹی بن چکے ہیں دوستو آج کیسے ویڈیو میں ہم جے جانیں گے کہ یہ ویپنز سسٹم کیا ہوتے ہیں اور ہمارے دیش نے کون سے لیزر ویپنز سسٹم ڈیویلپ کیے ہیں اور ہماری دیش کے لیزر ویپنز سسٹم کتنے قیبل ہیں اور کون سے ہیں تو چلے شروع کرتے ہیں دوستو لیجرز اور دوسرے ڈریکٹڈ انرجی ویپنز کی کنونیشنل پروجیکٹر ویپنز کے گینسٹ بہت جلی ایڈوانٹیجز ہوتی ہیں دوستو ان ویپنز سے نکلنے والا لائٹ آوٹپٹ لائٹ سپیڈ کی ویلوسٹی سے ٹریول کر سکتا ہے ان ویپنز کو بہت باریکی سے جانے کی بہت پریسائسلی ٹارگٹ کیا جا سکتا ہے ان سے نکلنے والے انرجی آوٹپٹ کو بہت تشرید طرح کنٹرول کیا جا سکتا ہے جہاں تباہی مچانے کے لیے ہائی پاور لیزر کا استعمال کیا جا سکتا ہے اور نون ملٹری یوز کے لیے کٹنگ کے کام کے لیے لو پاور لیزر کا استعمال کیا جا سکتا ہے دوستو جیسے جیسے ٹیکنالوجی ایڈوانس ہو رہی ہے ویسے ویسے ہی جنگ لڑنے کا طریقہ بھی ایڈوانس ہو رہا ہے دوستو آج کی سیکیورٹی کا سینیریو ایسا ہو چکا ہے کہ آج ہم میسائلز کو بہت اچھے طرح اے دیفینس سسٹم کے ساتھ کاؤنٹر کر سکتے ہیں اور اے کراپس کو بھی کاؤنٹر کر سکتے ہیں لیکن آئی سی بی ایم اور ڈرونز ایسی چیزیں ہیں جن کو اگر ہم اے دیفینس ویپنز کے ساتھ کاؤنٹر کرنے کی کوشش کریں تو وہ بہت مہنگا ہوگا اور اتنا کیابل بھی نہیں ہوگا اگر ہم آئی سی بی ایمز کو کاؤنٹر کرنے کی بات کریں تو جہاں رینجواری آئی سی بی ایم میسائلز کو کاؤنٹر کرنے کی گیرنٹیڈ ٹیکنالوجی کوئی بھی دیش شب تک ڈیویلپ نہیں کر پایا ہے اور وہیں اگر ہم ڈرونز کی بات کریں تو اگر کوئی ایک ڈرونز ہمارے گینس لانچ کیا جاتا ہے تو اگر ہم انہیں ڈسٹرائی کرنے کے لیے میسائلز کا یوز کرتے ہیں تو وہ بہت مہگا پڑے گا لیکن اگر وہیں ہمارے گینس بہت سارے ڈرونز استعمال کیا جاتے ہیں جیسے کہ ڈرونز وارم ٹیکنالوجی میں کیا جاتا ہے تو ہمارے اے ڈیفینس ویپنز ان کے گینس ناکام ہو جائیں گے ایسے تھرٹ سینیریو میں لیزر ویپنز کام آئیں گے لیزر ویپنز بہت زیادہ لو کاؤسٹ ہائی امپیکٹ آپشنز ہو سکتی ہیں جنہیں کی ملٹری سے استعمال کر سکتی ہیں دوستو اگر ہم ایک دو سو ڈالر کے ڈرون کو دباہ کرنے کے لیے لاکھوں ڈالر کی مسائل کا استعمال کریں تو وہ بہت مہنگا ہوگا اس لیے لیزر ویپنز ایک اشعہ آپشن ہو سکتی ہیں لیزر کو فائر کرنا بہت سستا ہوگا اور انہیں انفائنائٹلی یوز کیا جا سکتا ہے جانے کی ان کو یوز کرنے کے لیے کوئی بھی اپر لیمٹ نہیں ہے انہیں ہم جتنا چاہے اتنی بار یوز کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی ان کا ایک فائدہ یہ ہے کہ ان کو استعمال کرنے کے ساتھ کوئی کلائٹرل ڈیمج نہیں ہوگا جانے کی ہم جس ٹارگٹ کو تباہ کرنا چاہیں یہ لیزر ویپنز اس کو ہی تباہ کریں گے باقی کی ٹارگٹ کو تباہ نہیں کریں گے اس کے ساتھ یہ لیزر ویپنز بہت سارے کاموں میں آ سکتے ہیں یہ ہماری طرف لانچ ہونے والی مسائلز کو بھی تباہ کر سکتے ہیں اور اے کرافٹ کو بھی تباہ کر سکتے ہیں دوستو لاکڈ مارٹین اور نورتھرن گروپن جیسی کمپنیز دورہ بنائیں گے لیزر ویپنز کو آج آپریشنل بھی کر دیا گیا ہے یو اس نیوی نے اپنی شپس کی اوپر ان ویپنز سسٹم کو ڈیپلائی کیا ہے اور اس کے ساتھ ہی امریکہ اپنے اے کرافٹ کے اوپر بھی ان سسٹمز کو ڈیپلائی کرنے کے اوپر ایکسپیرمنٹ کر رہا ہے دوستو ایک لیزر ویپن کے اندر انرجی میررز اور لینزر سے ہو کر گزرتی ہے ان سے گزرنے کے بعد انرجی ایک ہائیلی فوکس انرجی بیم میں بدل جاتی ہے جس سے ہم دشمن کے ٹارگٹ کو تباہ کرنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں ان کا استعمال کر کر ہم ٹائرز کو برن کر سکتے ہیں انجنز کو ناکام کر سکتے ہیں بورٹس کو سنگ کر سکتے ہیں ڈرونز کو تباہ کر سکتے ہیں ایک راڈز کو تباہ کر سکتے ہیں اور میزائلز کو تباہ کر سکتے ہیں یہ موونگ اور نون موونگ دونوں ٹارگٹس کو تباہ کر سکتی ہیں دوستو لیزر ویپن سسٹمز جنگ کے دوروں لوجسٹکس کی پرابلمز کو بھی سالو کر سکتے ہیں ہمیں ان ویپن سسٹم کے لیے بہت سارے امنیشن کو کری نہیں کرنا پڑے گا ہمیں اس کے لیے صرف ایک ویپن سسٹم کو کری کرنا پڑے گا جس سے ہمارے لوجسٹس کے اوپر زیادہ بوجھ نہیں پڑے گا دوستو یہاں پر ایک بات جاننی بہت ضروری ہے کہ لیزر ویپن سسٹم نارمل امنیشن جیسے کی نارمل ویپن سسٹم کو پوری طرح ریپلیس نہیں کریں گی بلکہ یہ انہیں صرف کمپلیمنٹ کریں گی تو چلیے اب جان لیتے ہیں کہ ہمارا دیش کون سے ویپن سسٹم ڈیویلو کر رہا ہے دوستو دو طرح کے ویپن سسٹم ہوتے ہیں ایک ہوتے ہیں ڈیریکٹڈ انرژی ویپن سسٹم اور ایک ہوتے ہیں مایکرو ویو سسٹم دوستو ڈی آ ڈیو دورہ بنائے گیا ادیتیا ویپن سسٹم ایک لیزر ویپن سسٹم ہے جو کی ڈیریکٹڈ انرژی ویپن سسٹم ہے اور وہیں ہمارے دیش دورہ بنائے جانے والا کالی 5000 سسٹم ایک مایکرو ویو سسٹم ہے جسے کہ دشمن کے ایک راپٹ کے الیکٹرونکس کو تباہ کرنے کے لیے بنائے گیا ہے یہ ایک ای 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 پی ویپن جیسے ہی کام کرتا ہے اور دشمن کے الیکٹرونکس کو تباہ کر سکتا ہے دوستو کالی ویپن سسٹم کو بہت زیادہ سیکٹ رکھا گیا ہے اور اس کے ایک ویپن سسٹم میں کنورٹ ہونے کی بات بھی کنفرم نہیں ہے تو چلیے آج ہم کالی ویپن سسٹم کے بارے میں بات نہیں کریں گے ہم ڈیریکٹڈ انرجی ویپن سسٹم ادھتیا کے بارے میں بات کریں گے کالی کے بارے میں ہم کسی اور ویڈیو میں بات کریں گے تو چلیے ادھتیا کے بارے میں جانتے ہیں دوستو ہمارا دیش تقریباً تیس سالوں سے ڈیریکٹڈ انرجی ویپن سسٹم کو بنانے میں لگا ہوا ہے ان سسٹمز کو بنانے کا کام لیزر سائنس ہے ٹکنالوجی سینٹر کو دیا گیا ہے یہ دی آئی ڈیو کے ایک لیب ہے اس لیب کو لیزر ویپنز کو بنانے کا کام دیا گیا ہے انہوں نے بہت ساری لیزر ویپنز کو ڈیویلپ کیا ہے دوستو دیتے ویپنز سسٹم کے بارے بات کرنے کے بعد ہم اس دورہ بنائیں گئے اور سسٹمز کے بارے میں بات کریں گے دوستو دی آئی ڈیو کے لیزر بیس دورہ بنائے جانے والا دیتے پرجیکٹ ہماری ڈیٹر انرجی ویپنز تیکنالوجی کے لیے ایک ایکسپیرمنٹل ٹیسٹ بیڈ کے طور پر بنائے گیا ہے یہ گینس ڈائنیمک ہائی پاور لیزر بیس ڈیریکٹر انرجی سسٹم ہے جس سے دو میجر سب سسٹمز میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے پہلا سسٹم ہے لیزر پاور سورس اور دوسرا سسٹم ہے بیم ڈیلیوری سسٹم دوستو ڈی آئی ڈیو کا عدتیہ سسٹم ایک بہت بڑا سسٹم ہے اس میں ایک بیم ڈیلیوری سسٹم عدتیہ شامل ہے اور اس کے ساتھ ہی اس میں ایک کمانڈ کنٹرول ویہیکل شامل ہے جو کہ عدتیہ سسٹم کا ہی ایک پارٹ ہے اس کے ساتھ ہی اس میں ایک پاور سپلائی سسٹم ویہیکل ہے دوستو اس سسٹم کو دیفنس ایکسپو دوزر چودہ میں بھی دکھایا گیا تھا دوستو اس سسٹم کا حال ہی میں ایک ٹیسٹ بھی کیا گیا تھا اور ایسا بتایا جا رہا ہے کہ اس سسٹم کا ٹیسٹ سکسیسفل رہا ہے دوستو ایسا بتایا گیا تھا کہ دی آر ڈیو نے ایک ون کلو وارٹ لیزر ویپن سسٹم کا ٹیسٹ کیا ہے اس سسٹم کا استعمال دھائی سو میٹر دور ایک ٹارگیٹ کو ہٹ کرنے کے لیے کیا گیا تھا ایسا بتایا گیا تھا کہ اس نے ایک میٹر سیٹ میں ہول کرنے کے لیے 36 سیکنڈز کا ٹائم لیا تھا اس سسٹم کا ٹیسٹ لیٹ ڈیفنس منسٹر آرون جیتلی جی کی پریزنس میں کیا گیا تھا اس کے بعد اس کا نیکس ٹیپ اس کے بعد نیکس ٹیپ 2 کلو وارٹ کی ایک ہائی پاورڈ لیزر کا ٹیسٹ کرنا تھا جسے کہ ایک میٹر سیٹ کے گینس ٹیسٹ کیا جانا تھا جو کہ ایک کلومیٹر دور رکھی ہوگی اس کے بارے میں ایسی جانکاری دی گئی ہے کہ یہ ٹیسٹ بھی کر لیا گیا ہے لیکن مجھے اس کی کوئی افیشل سورس نہیں ملی ہے تو میں اسے کنفرم نہیں کر سکتا کیونکہ اس ویپن سسٹموں کے ٹیسٹ کرنے کی خبر 2018 کی ہے تو ایسا ہو بھی سکتا ہے کہ یہ ٹیسٹ ہو گیا ہو دوستہ ایک دیلیٹر انرڈی ویپن سسٹم میں استعمال کی جانی والی لیزر ویپنز کی اٹینویشن جانے کی انٹینسٹی ایٹمسفیر میں موجود ایر یا باقی ڈسٹربیسز کے کارن کم ہو سکتی ہے جس کے کارن اس کی رینج بھی کم ہو جاتی ہے یہی کارن ہے کہ یہ بہت جڑا دور موجود ٹارگیٹس کو ہٹ نہیں کر سکتا ایک 0.8 کلومیٹر سے لے کر 2.5 کلومیٹر دور موجود ٹارگیٹ کو ہٹ کرنے کے لیے ایک 0.7 میٹر اپرچٹ ٹیلیسکوپ کی زورت ہوگی اور 100 کلو وارٹ کی لیزر پاور کی زورت ہوگی تاکہ اتنی دور موجود ٹارگیٹ کو سکسیسفل ہٹ کیا جا سکے ایک لیزر بیم ڈیلیوری سسٹم کو بہت سارے کام ایک ہی ٹائم پر کرنے ہوتے ہیں اسے ایک ٹارگیٹ کو اکوائر بھی کرنا ہوتا ہے اسے ٹریک بھی کرنا ہوتا ہے اور بعد میں اس کے اوپر ایک لیزر بیم کو فوکس بھی کرنا ہوتا ہے تاکہ اسے تباہ کیا جا سکے دوستو دیتے پرجیکٹ کو لیزر سورس بیم ڈیلیوری اور موبائل پرٹ فرم کے اوپر سسٹم انٹیگریشن کو لے کر جو ایشیو سانے تھے ان کو دور کرنے کے لیے بنایا گیا ہے اب اس سے ملے انپوٹ کو لے کر ڈی آئی ڈیو اور نئے ویپن سسٹم کو ڈیویلپ کر سکتی ہے دوستو لیزڈیک نے ان ویپن سسٹم کے لیے بہت ساری کوئر ٹیکنالوجس ڈیویلپ کر لی ہیں انہوں نے گینس ڈینامک لیزر جی ڈی ایل اور کیمیکل آکسجن آئیو ڈیویلپ کر لیا ہے اور اس کے ساتھ انہوں نے سو کلو وارٹ کے ملٹی موڈ جی ڈی ایل اور بیس کلو وارٹ کی سنگل موڈ کال سورس کو ٹیسٹ کر لیا ہے دوستو ایسا بتایا جا رہا ہے کہ یہ لیزر سسٹم ایک سو کلو وارٹ کا لیزر سسٹم ہے دوستو اس کے ساتھ ہی اس میں ایک بیم ڈیلیوری سسٹم بھی لگا ہوا ہے دوستو اس سسٹم میں لیزر سورس سے آنے والی بیم کو بیم ڈیلیوری سسٹم کے ساتھ کپر کر دیا جاتا ہے اس میں فوکسنگ ٹیلیسکوپ لگے ہوتے ہیں جن کا استعمال ایک سیم سپوٹ کے اوپر بیم کو فوکس کرنے کے لیے کیا جاتا ہے بیم ڈیریکٹری سسٹم کا مین اوبجیکٹیو لیزر بیم کو ایک سنگر پوائنٹ کے اوپر فوکس کرنے کے لیے کیا جاتا ہے اس کے ساتھ ہی اس میں ایک ٹارگٹ ایکوزیشن اور ویڈیو ٹریکنگ سسٹم ہے جیسے کی موونگ ایر بونڈ ٹارگٹس کو ڈیٹیکٹ ایڈنٹیفائی اور ٹریک کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے دوستو اس کے ساتھ ہی لیزر آرڈینس ڈسپوزل سسٹم کو بھی ڈیویلپ کیا ہے دوستو لارڈز ایک ایسا سسٹم ہے جیسے کی جمین کے اوپر موجود ان ایکسپلوڈڈ ایکسپوزیوز جیسے کی مائنس اور آئی ایڈیز کو ڈیٹونیٹ کرنے کے لیے کیا جاتا ہے اس سسٹم میں لیزر انرجی کے استعمال سے ایک سیف ڈیسنس کے اوپر موجود ہو کر ایکسپلوزیوز کو ڈیٹونیٹ کیا جا سکتا ہے اس سسٹم میں لیزر انرجیز کو میونیشنز کی اوپر فوکس کیا جاتا ہے جس کے کارن وہ گرم ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد وہ فٹ جاتے ہیں یہ کام بہت جلدی ہو جاتا ہے ایسا بتایا جاتا ہے کہ اس سسٹم کے ساتھ ایمنیشنز کو سیکنڈز میں ہی تباہ کیا جا سکتا ہے اس سسٹم میں ایک ٹاٹا دورہ بنائے گیا وحکل جیسے کی لیزر سٹینڈ آف وحکل کہا جاتا ہے اس کا استعمال کیا جاتا ہے دوستو اس کے ساتھ ہی لیزٹیک نے ایک آپٹیکل ٹارگیٹ اور لوکیٹر کو بھی ڈیویلپ کیا ہے یہ ایک ایسا سسٹم ہے جس سے سنائپرز کو ڈیٹرائٹ کیا جا سکتا ہے اس کی مدد سے پیسیو یا ایکٹیو آپٹیکل تھرائٹ کو ڈیٹرائٹ کیا جا سکتا ہے دوستو کوئی بھی آپٹیکل سسٹم جس کے اوپر ایک لیزر بیم پڑتی ہے وہ ایلومنیٹ ہوتا ہے جانے کہ وہ جگتہ ہے جس کے بعد دوسرے انرجی باہر نکلتی ہے اور ہر طرف فیل جاتی ہے اور اس سسٹم کی مدد سے اس کی اوپر لیزر بیم ڈالی جاتی ہے جس کے کارن اس ٹارگیٹ سے انرجی نکلتی ہے جس کی مدد سے ہم ٹارگیٹ کو ایڈنٹیفائی کر سکتے ہیں اور شوپے ہوئے سنائپرز کا بھی پتہ لگا سکتے ہیں دوستو اس کی مدد سے ہم سرویلنس ایکویمنٹس کو بھی پتہ لگا سکتے ہیں دوستو سنائپرز ڈے سائٹ یا نائٹ ویجن ڈیوائسز کا استعمال کرتے ہیں جن کا پتہ اس ڈیوائس سے لگا جا سکتا ہے اس کے ساتھ ایک لیزر ڈیزر سسٹم بھی لیسٹیک نے ڈیویلپ کیا ہے دوستو اس سسٹم کا استعمال ایک بڑی کراؤڈ جہاں بہت بڑی بھیڑ کو کنٹرول کرنے کے لیے کیا جاتا ہے اس کی مدد سے بھیڑ کو نقصان پہنچائے بینا اسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے اس سسٹم سے ایک ایسی لیزر بھیم کو شوڑا جاتا ہے جو کی بھیڑ کو ٹیمپررلی اندھا کر سکتی ہے اور اسے اتنا اُلجھا سکتی ہے کہ انہیں بینہ نقصان پہنچائے انہیں کنٹرول کیا جا سکتا ہے یہ نون لیتھل ویپنز ہوتے ہیں جیسے کہ کراؤڈز کو کنٹرول کرنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے تو دوستو آج کیسے ویڈیو میں اتنا ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو آپ اس کو جو لائک اور شیئر کریں تینکس پر واشنگ دس ویڈیو جائے ہندوان دماترم